سلام علیکم خواتین و حضرات پیش خدمت ہے حضب حال میں ہوں آپ کمیز بان پرید رئی ناظرین پولس کی کارکردگی جاننے کے لیے چلتے ہیں حضب حال کے تھانے میں اچھا اندینی ہویا کی یہ دے بات یہ کون صاحب ہیں جی یہ گریٹر اقبال پارک ہے جو لاہور میں وہاں پہ یہ جھولا لگاتا ہے جی وہ اسے کسی نے بارہ ہے اس سوالے سے یہ آیا ہے شکاید کرنے کے لیے آہ نہیں 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 کسی نے کیا آپ ہی کے عملے نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا میں نے خود خبر پڑی ہے جی جی میں بھی وہی پوچھ رہا ہوں اس سے کس نے بارہ ہے کس نے بارہ ہے بیٹے بتاؤ یہ موٹے صاحب نے جی اینا ہے اینا ہے اینا ہے او کیوں ماریا بوٹے کیوں ماریا بھائی سر جی ٹیم میں کر رہا سی اے اوور ٹیم دے چولا چلا رہا سی لیٹ نائٹ جا کے میں انہوں کیا میں کھے چولا چلا رہا ہوں تو باتمی جی کرنے شروع کر دیتی جی تو مارنے شروع کر دیتا ہے نہیں سر جی میں صرف اے اے اکے چولا بند کر سیر ابھی ٹیم ختم نہیں تھا ہوا یہ جھوٹ بول رہا ہے سر اے دیا ہے بھائی وہ تو کہہ رہا ہے وہ چھوٹ بول رہی آئی نہیں سر جی ٹیم اوور ہو چکا سی لیٹ نائٹ ہو چکی سی سر مائی باپ ٹیم اوور نہیں ہوا تھا میں آپ کو سچی بات بتاؤں گا اچھا یہ اپنے چاروں بچے لے کر جناب آیا ہے کہ جناب ان کو جھوٹے دو سر اس کے بچے جھولے کے پاس کھڑے بے ایسے ہی لگ رہا تھا جیسے تینچا ٹرک کو ہی در مال اتار گیا ہے سارے بچے اس سے چھے چھے انچ چوڑے تھے سر اچھا کہتا جی ان کو جھولا دو میں نے بچوں کو بٹھا لیا کہتا ساتھ مجھے بھی بٹھاؤں میں نے کہا جی یہ تو بچوں کے لیے ہے کہتا جی میرے بچے درتے ہیں باہی باپ اس کے سارے بچوں کی شیویں نکلی ہوئی تھی اینا دے بچان دے گی اینا دے بچان دے گی اینا دے بچان دے گی اس کو بھی جھولے میں بٹھا لیا ہے تو کہتا جھولا دو جناب میں نے جھولا دینے کی بڑی کوشش کی میں لٹک گیا ہوں جھولا تس سے مسنی ہوا میرے والد صاحب بزورگ آدمی وہ بھی جھولے کے ساتھ لٹکے ہیں پھر بھی جھولا نہیں چلا تین چار لوگوں کو میں نے بلائیا جھولے کے ساتھ لٹکے وہ بھی لٹکے سار جھولا پھر نہیں چلا تھا موٹر ساڑکی سار ڈھولی لیچے نہیں آئی کیونکہ بیچ میں یہ جو بیٹھے ہوئے تھے ای بٹھا دی ہے اتر کے مجھے باہر نے لگے کہ تم اوور ٹائم میں جھولا کیوں چلا رہے ہو اینا جناب ہے اینا جناب اسکیوز می صدیق صاحب یہ بھی ڈراما کر رہا ہے میں نے خود خبر پڑی یہ میرے پاس خبر موجود ہے اس میں بات صرف اتنی سی تھی کہ یہ جھولے والا اوور ٹائم جھولے چلا رہا تھا آپ کا اہلکار اس کے پاس آیا اور کہا کہ جناب جھولے بند کرو بحث و تقرار ہوئی اس کے بعد آپ کی اہلکار نے اسے تشدد کا نشانہ بنا دیا اصل بات اتنی سی ہے اور تو پولیس کو برنام کرنے کے لیے ادھر آئے ہوئے ہو اینا پاولو میں اندر لے ایک منٹ ایک منٹ صدیق صاحب میں ہر بار آپ اور آپ کی عملے سے یہ سوچ کر ملاقات کرنے آتا ہوں کہ آپ کے محکمے کی کوئی اچھی بات پر آپ لوگوں کو اپریشیڈ کروں لیکن ہر بار ہر بار آپ لوگ کسی نہ کسی عام شہری کے ساتھ ناروہ سلوک کرتے ہیں اس کی بات آ جاتی ہے اور ہر بار مجبوراً مجھے آپ لوگوں پر تنقید کرنی پڑتی ہے اوثر یہ تو میرا خیال ہے کہ آپ اپنے شو کو بنانے کے لیے اس طرح کرتے ہیں ورنہ تعریف کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ غالب یہ خیال اچھا ہے تعریف ہی میں کرتا ہوں آپ بھول گئے ہیں آپ بھول رہے ہیں سر ہم نے آپ کی جب تعریف کرنی ہوتی ہے ہم یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ کیا چھٹائی لگائی ہوئی ہے آپ کو تعریف جو ہے اگر کرنی ہی ہے تو آپ کچھ نہ کچھ ڈونڈ سکتے ہیں تعریف والا بھی میرے بعد بہت کچھ ہے آپ کی تعریف کرنے کے لیے لیکن یہ جو ماجرہ آپ کی اہلکار نے اسے تشدد کا نشانہ بنایا ہے یہ تو بات نہیں ہے نا اگر وہ اوبر ٹائم چلا رہا تھا اسے منا کر دیتے مارنے کی کیا ضرر ہوتی ملکل تو کیوں مارین ہوئی ہے تجھے پتہ ڈی اے جی صاحب نے فیصل صاحب لے ڈوٹس لے لیا ہوا ہے انہوں نے کہا جیس جیس بندے کی زیادتی صاحبت ہو گئی موطل کروں گا موطل اوہ نو جناب اوہ نو سر جی میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میں چھوٹے نہیں بول رہے ہیں سر جھوٹ بول رہے ہیں اس کے بڑے بڑے بچے ہیں سر جی پوٹا صاحب اپنے بچے ہیں نہ جاندے ہو نینجی لگ دا دریائی کوڑے پانی چو نکل کے اپنے پندے تے تولیاں مارن لگے لے کرن تم ایک اچھی کانسے بولو جھوٹ نہیں بولنا بالکل بیٹا یہ بتاؤ کہ تم اس کے ساتھ تھی نہیں سر جی میرے ساتھ تھی میرا مطلب اسی دویں تھانے کے ساتھ سر جی سر جی انہوں نے مارا بھی ہے میرا جھولا بھی توڑ دیا پیسے بھی نہیں دیئے سر انہوں نے سر انہیں جھولا بھی توڑ دیا اس کا سر جی پہلے چھوٹا سے میرے ہوتے پائی جا رہے ہیں اگر ثابت ہو گیا کہ جھولا تم نے توڑا ہے ٹانگیں توڑ دوں گا میں تمہاری دیکھنا دیکھنا تم گھتا کیا ہے یہ دیکھنا تم سارے بھٹے مجھے یہ بتاؤ عملے میں سے تمہارے ساتھ اور کون کون تھا سر جی میں ساتھ تھا تم بتاؤ طرح کیا باقیہ ہوا ہے کیا سنا تم نے ان کی آپس کی لڑائی جب ہوئی ہے تو کیا گفتگوئی تھی کس بات پر لڑائی ہوئی سچ بتاؤ مجھے سر جی میں تو پہ گاڑی کے پاس کھڑا تھا اچانک شور سن کے جب میں ادھر گیا ہوں تو پوٹا صاحب اپنے دوستوں کو بچوں کو کہہ رہے تھے کہ یہ لوے کی ڈولی ٹوٹ گئی ہے اس کو اٹھاؤ لے چلو بیج کے تو خکھڑ پوڑا کھائیں گے کیا اور نے ساتھیا ہوں نے سر جی والوئے کی ٹوٹی وئی ڈولی تھی میں نے کہا کوئی نشائی لے جائے گا اور بیج کر اس کا نشا کرے گا اچھا تھانے لے چلتے ہیں منشیات کی روک تھام ہوگی بہا جی بہا زلفی جی جناب اے ٹھیک کہہ رہے آئے سر جی یہ کیسے کریں گے منشیات کی روک تھام یہ اپنے بڑے بیٹے کو خود سگرند گا کے دیتے ہیں ایک منٹ ایک منٹ موسیقی